اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے کوکنگ اینس ڈیچنگ آئیڈیاز میں ویلکم آج ہم بنائیں گے چکن ویجیٹیبل رائس جو بہت ہی مزے کی اور آسان سی ریسپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی چکن لیا ہے ہم نے ون کےجی ہم پہلے یخنی بنائیں گے رائس کے لیے ڈیلھ لٹر میں نے پانی آئیڈ کیا اس میں ثابت مسالیں ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ سونف ایک چمچ زیرہ ایک چمچ ثابت دھنیا دارچینی دو ٹکڑے اور ایک چمچ کالی میرچ اور چار لونگ یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یخنی کے لیے اب میں نے لیا ہے چار تقریباً لسن کے جویں اور چھوڑا سا ادرک اور دو پیاز اب یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے آدھا چمچ نمک اگارڈنگ تو ٹیسٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے آدھا چمچ ایڈ کیا ہے کیونکہ رائس میں بھی ہم ایڈ کریں گے اور بس ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے یخنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم رائس بنائیں گے میں نے تقریباً ڈیڑھ کپ آئل لیا ہے اس کو ہم گرم کریں گے تین اینڈے لیے ہیں میں نے اینڈے کو میں اچھی طرح سے بیٹ کروں گی اور پھر میں آئل میں ڈال دوں گے اب اینڈوں کو ہم اچھے سے پھیلا لیں گے گھی میں اب جب یہ پکنے لگیں گے تو ہم اس کو چمچ کی مدد سے ہی جلدی سے ہم اس کو میکس کریں گے اور چھوڑے چھوڑے پیسز میں اس کو ڈوائیڈ کر دیں گے میں اس کو اندر ہی اس کو میش کر رہی ہوں اگر آپ ایسے نہیں کرنا چاہتے تو اس کو باہر یعنی نکال گیا پھر فوک کے ساتھ بھی پریس کر سکتے ہیں ایگ ہمارے ہو چکی ہیں فرائی اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے یخنی میں نے سائیڈ بھی کر لی تھی اور چکن کو میں نے بونلس کر لیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کالی موچ پاورڈر ایک چمچ ایک چمچ نمک کیرٹ گاجر میں نے لی ہے چوب کی ہوئی تقریباً چار اور ایک شملا مشٹ بڑے سائز کی چوب کی ہوئی وہ بھی ہم نے ایڈ کر دی اب گو بھی لی ہے میں نے تقریباً دو سو گرام ہے یہ اکارڈنگ ڈو ٹیسٹ آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کم بھی اس کو ہم نے مکس کرنا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے میں اس کو فرائی کروں گی مطر ایڈ کرنے ہیں ایک پیالی سبز میچ لی ہیں چوب کی ہوئی تقریباً دس ان کو باریک چوب کر لیا تھا میں نے اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کریں گے سرکا لیا ہے سفید سرکا آدھا کپ اور سویا سوس ہے تقریباً چار چمچ وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اب ہم اسی سرکا اور سویا سوس میں ہی اپنی سبزی کو گلائیں گے اب میں اس کو بند کر دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور وہ ہم چیک کریں گے جو ویجیٹیبل ہے ہماری کافی حد تک سوفٹ ہو چکی ہیں اب میں نے اس میں یخنی آئٹ کرنی ہے تقریباً چار گلاس اس کو مکس کریں گے اور اب ہم وائل آنے تک ویٹ کریں گے وائل آ چکا ہے پانی میں اب ہم رائس ایڈ کریں گے یہ پہلے سے ہی میں نے بگو کے رکھے تھے تین گلاس رائس ہیں وہ ہم میں نے ایڈ کر دینا ہے اس میں اس کو مکس کریں گے اور اوپن لی میں نے اس کو پکانا ہے یعنی میں نے ڈھککن کور نہیں کرنا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے تھوڑا اس میں پانی ہے تھوڑا سا اتنی ہلکے پانی میں ہم نے اس کو دم لگانا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے رائس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس کو دم لگائیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ ہیٹ ہم نے بلکل سلو رکھنی ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں ماشرہ سے رائس ہمارے پرفیکٹلی ریڈی ہو چکے ہیں ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں گا اور مجھے کمیشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور بیل ایکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک آلیڈی پہنچ سکے تینکیو سو مچ اللہ حافظ